اسلام علیکم ناظرین آپ کو میز بان یاسر شامی آپ کے خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھوے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت موجود ہوں میں اڈوائے پاکستان کے آفس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اڈوائے ہے کیا یہ پاکستان میں موجود ان تمام ڈگری ہولڈرز بچوں کو فوراں ڈگریز کروانے کے لیے وہ تمام تر کانسلنگ کانسلٹنسی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے سٹڈی ویزے فراہم کرنے کے لیے ان کو اے ٹو زی تمام تر معلومات دیتے ہیں ان کا طریقہ کار انتہائی دلچسپ اور مناسب ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ایجنٹس ہیں تو جناب ان کا ایجنٹس کے ساتھ تعلق ہے پورے پاکستان سے مستند ایجنٹس جو ہیں اڈوائے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑے ٹرانسپرینٹ اور بڑے اچھے اور مطمئن کرتے ہیں اپنے ان تمام سٹڈنٹس کو ان کے پیرنس کو ان کے ٹیچرز کو اور اس کے بعد ان کے ویزے لگوائے جاتے ہیں یورپ کے، کینیڈا کے، یو ایس کے اور یوکے کے اڈوائے جو ہے دنیا بھر میں کام کرتا ہے جس کا ہیڈ آفیس اس وقت یونائٹڈ کینڈم میں کام کر رہا ہے جس کے سی ای او صدیق باشا صاحب ہیں جبکہ اڈوائے پاکستان کے ہیڈ آفیس کے برانچ مینجر ساکیب اسمائل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک یہ پاکستان سے کتنے سٹڈنٹس کو یو ایس، یوکے، یورپ سمیت تمام ترقی آفتہ ممالک میں بھیج چکے ہیں اور وہ تمام تر پاکستانی سٹڈنٹس وہاں پر کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں سب سے پہلے پتائیے گا یہ طریقہ گار آپ کا ہے کیا آپ کس طریقے سے سٹڈنٹس کی کانسلنگ کرتے ہیں ان کو کنسٹنسیف رہام کرتے ہیں اور اس وقت تک آپ کے سٹڈنٹس کن کن ممالک میں سرکر رہے ہیں جو بھی سٹڈنٹ ہمارے پاس اپنی inquiry لے کے آتا ہے تو ہم جو اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس کی document assessment سے کرتے ہیں کیا یا وہ سٹڈنٹ eligible ہے اس کے اتنے marks ہیں کہ وہ اپنی desired country میں یا desired university میں desired course میں admission لے سکتا ہے یا نہیں جب اس کی assessment بنا لی جاتی ہے then we will apply in different universities اگر سٹڈنٹ UK جانا چاہتا ہے یا US جانا چاہتا ہے تو ہم different universities میں ان کا admission apply کرتے ہیں admission apply کرنے کے بعد ان کے جو باقی کے معاملات ہیں جیسے offer letter آ گیا university کے interview کی preparation files کی preparation اور باقی financial جو guidance ہے کہ how can they manage their financial records وہ ساری guideline ان کو دی جاتی ہے and at the end of the process ہم ان کو یہ guide گرتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا visa file کر سکتے ہیں desired country کی embassy میں آپ کیس کی consultancy fee initially کتنے ہوتے ہیں ہم لوگ initially 10,000 رویز چارج کرتے ہیں جو کہ بلکل transparent ہوتا ہے this is a kind of security or to motivate students like you are in a secure hands اس کے بعد جیسے ان کے یہ سارے کے معاملات پورے ہو جاتے ہیں تو جب ہم بیسی میں بچے کی file process کرتے ہیں تو ہم باقی کی payment ان سے تاب لیتے ہیں which is 25,000 رویز کسی بھی وجہ سے کوئی بھی student جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا اپنے desired university میں یا interview میں رہ جاتا ہے یا کسی documentation میں جو flaw ہوتا ہے وہ اس کو fill out نہیں کر سکتا تو آپ fee واپس کرتے ہیں 100% first of all تو میں یہ mention کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان پاکستان میں لانچ ہوا ہے الحمدللہ ہمارا کوئی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا اس میں بہت important points ہیں جو میں mention کرنا چاہتا ہوں ہم تب تک آپ کی ویزا فائل نہیں کرتے ہیں بیسی میں جب تک ہم اور university make sure نہ کر لے کہ this student is ready to go اور appear in ایمبیسی just in case اگر خدا نہ خواستہ کسی student کا کوئی کسی بھی issue کی وجہ سے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جو بھی کنسلڈنسی ہم چارج کر رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریفانڈیبل ہے بہت سی سٹوڈنٹس کے لیے ایک خوش خبری ہے بہت سی ترکی آفتہ ممالک کے جو تعلیمی دارے ہیں خاص طور پر universities ہیں انہوں نے عید سسٹم ختم کر دیا ہے جس میں وہ ضروری ہوتا تھا کہ مینیمم وہ سکس گریڈز یا بینڈ بچے کے ہونے چاہیے تو آپ ایلس کی جنجٹ سے بھی آزاد ہو چکے ہیں اس سلسلے میں بھی آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اس کی معلومات کے ہیں وہ بھی ہماری آڈینس کو دے ہیں جب بلکل UK میں سپسیفیکلی کچھ ہی سی یونیورسٹیز ہیں جو انگلیش میڈیم لیٹر میڈیم آف انسٹرکشن لیٹر جس کو کہتے ہیں جو آپ کو یونیورسٹی سے ملتا ہے اس کے اوپر آپ کی آئلس کی کنڈیشن کو ویب کر دیتی ہیں اور سیکنڈ آوپشن کچھ ایکسٹرنل ٹیسٹ اور انٹرنل ٹیسٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے کہ اگر آئلس نہیں کرنا چاہتا یا اس نے آئلس نہیں کیا ہوا تو وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل ٹیسٹ میں پیرو اپنی آئلس کی انگلیش کنڈیش اس کو ویب آف کر دی ہیں کہ آئیں لوگ اور پڑیں ان لوگوں کا کلچر کو دیکھیں اور پوری دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح سرف کریں itvoy اب تک کن کن ممالک میں سٹوڈنٹس کو یہاں سے ریکروٹ کر چکے ڈیفرن کنٹریز میں کوئی ایج لیمیٹ بھی ہوتی ایج لیمیٹ مینیمم تو ہے میکسیمم نہیں ریسنٹلی ہم نے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ان کو پورچماؤ یا نیویسٹی یوکی میں ریکروٹ کیا ایج کی جو پیرنس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے وہ پہنچ جائے گا اس کو مہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ تاجکستان کے ویزے لگواتے ہیں افغانستان کے ویزے لگواتے ہیں بچوں کے ان کو جانسے دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایڈوائی جی کمپنی یا ایسے لوگ جو بہت اچھے اور ٹرانسپیرنٹ میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا خراب ہوتا ہے تو وہ پیرنس کے مائنڈ میں جو کیوریز ہیں یا کہیں جو نیگیٹیو ہو جاتے ہیں ان کو کی پیغام دینا چاہے ہیں اپنے پلیٹ فرم سے تو دے سکتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ یو شوڈ ہماری ٹرانسپیرنسی ایسے ہے کہ ہمارا ہیڈ آفیس منچیسٹر بیسد ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ لیس جیسے پاکستان لاہور آفیس میں اپنی 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 پروسیس کرواتا ہے یہ پروسیس اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اپنی 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 پاکستان میں تھوڑی سی limited سی جو community ہے جس کی ریپیٹیشن اس حوالے سے اس فیلڈ کی کراب ہے سو وی آر ٹران آر بیس که اس کو پولیش کیا جائے اور اس کو پوزیٹیو میں لگوں تک پہنچایا جائے پاکستان کی جو کنٹی ڈیریکٹر آبدا جلالی صاحبہ شیئی ایکسلی یوکی نیشنل اور شیئی ایکسلی گریجوی ایکسلی جو آپریشن سپیسیفیکلی جو ایمیسی سے ریلیٹیڈ جو ایشوز ہیں ستوڈنٹ ان کو بھی نیل گرتی ان کو گائیڈ کرتی اگر کسی بھی ستوڈنٹ کو کوئی کوئی ہے اپنی ویزا کے حوالے سے ایمیسی کنسرن کوئی ان کو ہے تو دیکھن کانٹک her as well she is actually based in this office as well and is is lahore as well so اگر آپ کوئی 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 چاہتے ہیں تو آپ بالکل کانٹک کر کر کنسے مل سکتے ہیں اگر اگر کوئی آپ کو یہاں فیزیق کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ کر کے ڈیس نمبر سب چیزیں آپ کانٹی mention کر دیں if someone wants to visit us in lahore we are based in gilberg 2 just beside صدیق trade center اور جو students Pishawar یا اسلام baad کی ریعتری سے ہیں آئی 8 اسلام baad میں ہمارا اسلام baad office ہے so آپ وہاں پہ بھی visit کر سکتے تمام تر contact number بھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے mind میں کوئی بھی کیوریز ہیں تو آپ انکو ڈیریکلی بھی بھی سکتے ہیں فیزیکلی بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی ڈیٹیل انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اڈوائے کا جو آفیس ہے اسی آفیس میں گل بگ میں موجود ہوں گل بگ ٹو بلکل صدیق سینکٹر کے قریب آپ فیزیکلی آکر وزیٹ کریں اور پاکستان میں موجود وہ تمام نوجوان جو ایجنٹس اور ایجنٹس مافیا کے ڈیسے وے ہیں میں ایک دفعہ اگر آپ یہاں وزیٹ دیتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم صرف ایک فرد کو نہیں سوارتی بلکہ پورے خاندان کو سوار دیتی اپنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی باکستان اللہ آفیس